کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے دوران سی ٹی ڈی کو بڑی کامیابی ملی ہے ڈاکوں کو اسلحہ اور گورہ بارود فراہم کرنے والا نیٹ ورک توڑ دیا گیا سنگین جرائم اور پلس پر فائرنگ کے لیے دو بڑے متحرک کرمنل گینگ، لنڈ اور دولانی کو اسلحہ سپلائی کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ انتہائی اہم نویت کا آپریشن جو کہ تیسویں روز میں داخل ہو چکا ہے جہاں اب سی ٹی ڈی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے ڈاکوں کو اسلحہ اور گورہ بارود فراہم کرنے والا جو ایک بڑا ہی متحرک نیٹ ورک تھا وہ پکڑ لیا گیا ہے یہ متحرک کرمنل گینگ، لنڈ اور دولانی پر مشتمل یہ گینگ تھا نیٹ ورک تھا اور انہیں اسلحہ سپلائی کیا جاتا تھا ان افراد کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ڈی نے یہ اہم کامیابی حاصل کی ہے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف چاروں طرف سے آپریشن ہو رہا ہے سن، بلوچستان اور پنجاب کی طرف سے اور یہاں اب سی ٹی ڈی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ڈاکوں کو جو اسلحہ اور بارود فراہم ہو رہا تھا اس نیٹ ورک کو ٹریس کیا گیا اور نیٹ ورک کو اب ختم کر دیا گیا ہے اس میں ملوث جو کردار تھے وہ قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں جرائم اور پولس پر فائرنگ کے لیے دو بڑے متحرک کرمنل گینگز لونڈ اور دولانی کو اسلحہ سپلائے کرنے والا ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ہے شراز نصار ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیل جانیں گے شراز بتائیے گا اس مطالق مزید کیا تفصیل ہے جو بلکل یہ کچھے کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور آج جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں فیٹی بی کا بھی ساتھ تھا پولیس کی ساتھ اور باقی بھی سپیشل برانت اور آئی جی کے بھی لوگ شامل تھے وہاں سے راکٹ لانچر برامت ہوئے ہیں جو بڑے گینگ تھے جنہوں نے چودہ اغواہ کیے تھے کچھ عرصہ پہلے اور وہاں پر چار پولیس اہلکاروں کو بھی اغواہ کیا تھا یہ وہی گینگ ہے جن سے آئی جی پنجاب دکر عثمان انہوں نے تثنیق کیا ہے کہ اسی گینگ کے جو ٹھگانے تھے ان کو نہ صرف تباہ کیا گیا ہے بلکہ وہاں سے راکٹ لانچر اور دیگر اشلا جو ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا اور پولیس کی پیش کرنی جاری ہے اس والے سے آئی جی پنجاب دکر عثمان انہوں کا کہنہ ہے کہ ہم تمام جو کمین گائے ہیں وہ تباہ کر کے پھر اس کو کور کریں گی ٹھیک بہر شکریہ